سرد جوید صاحب کا ایک مقدمہ ہے جو انہوں نے مزان میں اپنے دوسرے مقدمے کے حوالے سے لکھا ہے دین حق کے عنوان سے اگر آپ وہ تھوڑا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس کو سمرائز کر کے بتا دیں اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں صدیوں سے ایک بحث جاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے دو لفظ بولے جاتے ہیں شارے آئین کے ساتھ اور شارے ہے کے ساتھ شارے کا مطلب ہوگا شریعت دینے والا اور شارے کا مطلب ہوگا شرح کرنے والا تو ایک سوال یہ رہا ہے اجتوزہ صدیوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارے ہیں یا شارے ہیں آئین کے ساتھ اور ہے کے ساتھ ایک گروپ کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارے ہیں حکم نہیں دے سکتے نئی شریعت نہیں دے سکتے دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ دے سکتے ہیں جو نہیں دے کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ان سے یہ سوال کیا جاتا رہا ہے کہ اچھا پھر سنت کا کیا مقام ہے سنت کیسے مانیں گے اگر وہ حکم نہیں دے سکتے تو کیسے مانیں گے اور جو دوسرے گروپ تھا جو کہتا ہے کہ اشارے نہیں ہیں وہ سبھی سوال کی جاتا ہے کہ بھئی سنت کا مقام پھر کیا ہے ایک یہ بحث تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں کہ محکوم ہیں اللہ تعالیٰ حاکم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہم سارے انسان محکوم ہیں اللہ تعالیٰ کے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارے ہیں تو حاکم بھی بن جائیں ٹھیک ہے یہ دوسری بحث ہو گئی تیسری بحث ہمارے زمانے میں آ کر پیدا ہوئی وہ بحث یہ پیدا ہوئی کہ قرآن کو تو سارے متفقت ہیں کہ مان لیا جائے سرسید بھی اور پرویز بھی اللہ ان سب پہ اپنی رحمت کرے جو کتا ہی ہیں ان کی معاف کرے لیکن یہ جو ہلکہ پرویز کے لوگ ہیں اہلِ قرآن کہہ لیجئے سرسید احمد خان چرکڑالوی صاحب چردھالوی صاحب اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ ہیں برک جلانی صاحب ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ صرف قرآن یہ بحث ہماری فضا میں تھی سرسید کے بعد سے اور اس کا جواب بہت سارے دیئے گئے مثلا سنت کے انکار کرنے میں قرآن کی آیتیں جو پیش کی گئیں جو کچھ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو تو اس لیے اللہ کی رسول کی بات کو بھی ماننا اس بحث کے علاوہ ایک اور بحث بھی صدیوں سے جاری ہے وہ یہ کہ دین کے ماخص کیا ہے آپ لوگوں نے اگر قانون پڑھا ہے تو اس میں اسلامی جیروسپیونس میں چار ماخص بتایا جاتے ہیں قرآن مجید سنت اجماع اور قیاس تو کیا اجماع اور قیاس جو آخری دو ہیں اس سے بھی اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ان سارے سوالوں کو سامنے رکھ کر غامدی صاحب نے استاد اگرامی نے قرآن مجید پہ گوھر کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس کا حل کیا ہے ان سارے سوالوں کا حل کیا ہے استاد اگرامی سے پہلے علامہ اقبال نے ایک جملہ بولا ہوا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے وہ بڑا اہم جملہ ہے یعنی آپ نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ کہ دی ہما اوست کہ خیش راب رسان او کہ دی ہما اوست کہ آپ نے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ کہ پورے کا پورا دین وہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فضاء جو میں نے بنائی ہے اگر پہنچ گئی ہے اگر نہیں پہنچی تو کسی وقت تفصیل کر لیں گے اس میں اب غامدی صاحب بیٹھے ہوئے یہ مقدمہ لکھ رہے ہیں کہ دین کہاں سے لینا ہے اس کو سمجھنا کیا ہے دو یہ ایشو ہیں دین لینا کہاں سے ہے اور دین سمجھنا کیسے ہے ایک اور بحث صدیوں سے ہے لیکن اس کو مولانا بہید الدین خان نے اٹھایا مدودی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن کی چار بنیادی اسطلاحات دوسری ان کی کتاب ہے دینیات دینیات اور جو قرآن کی چار بنیادی اسطلاحات ہیں اگر اس کو پڑھیں تو سید مدودی صاحب نے اللہ ان پر بھی رحمت کریں انہوں نے دین کے معنی سٹیٹ کر دیئے دین کا مطلب سٹیٹ ہے ریاست ہے اور دین رب جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے الہ جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سٹیٹ قائم کریں جو جس میں میرا حکم جاری ہو دین کی یہ انہوں نے انٹرپٹیشن کر دی کہ دین اصل میں یہ ہے جس کو آج کل پولٹیکل اسلام کہا جاتا ہے وحید الدین خان صاحب جماعت اسلام میں تھے ہندوستان میں تو انہوں نے مدودی صاحب کی یہ کتابوں پر مطالعہ شروع کیا ممبر بننے کے بعد مطالعہ شروع کیا تو ان کو سوالات پیدا ہو گئے سوالات پیدا ہو گئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تعبیر کی غلطی یہ مدودی صاحب کے فکر کے خلاف کتاب ہے بہت نفیس بحثیں اس کے اندر اور بہت للہیت کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے ہر صاحب علم کو جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنی چاہیے تو تعبیر کی غلطی تعبیر اب سمجھ لیجئے کہ ہے کیا بعض قاتل ہوتا ہے ہم چیزوں کو لگ لگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا فقہ میں چیزوں کو لگ لگ دیکھا جا رہا ہے نماز ان کا کتابیں شروع ہوں گی نماز کی وضوح دہارت کی کتاب نماز کی کتاب طلاق کی کتاب نکاح کی کتابیں اس طرح چیزیں ہوں کتابیں فقہ کی اس طرح سے ہوں گی یہ ہے الگ لگ چیزوں کو دیکھنا یہ کہ آپ نے پوری تمام حکام کو سامنے رکھ کر دیکھا تمام حقائد کو سامنے رکھ کر دیکھا مجموعی طور پر کیا ہے اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھئے آپ ایک گھر میں گئے وہاں پر دو تین کمرے تھے دو ایک ٹائلٹ تھے لیکن کمروں میں فرنیچر دفتری پڑا ہوا تھا تو آپ نے اس گھر کو کہ دیکھ کر کیا کہاں کہ یہ کوئی دفتر ہے لیکن اسی اسی نقشے کا ایک گھر تھا اتنے ہی کمرے اتنے ہی اسی جگہ پہ واشنوم لیکن اس میں لگے ہوئے تھے گھر کے بچوں کی چیزیں پڑی ہوئی تھی تو اب آپ نے دیکھ کر کیا کہاں یہ گھر ہے اب آپ نے ایک بیلڈنگ کی تعبیر یہ کی کہ یہ دفتر ہے اور اسی طرح کی ایک بیلڈنگ کی تعبیر آپ نے کی کہ یہ گھر ہے تو اب اسلام کیا ہے پورا کے پورا اسلام انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست قائم کرنے کا نام ہے دین کو نافذ کرنے کا نام ہے تو ویدودین خان صاحب نے اس پر تنقید لکھی اور کہا کہ یہ نہیں ہے تو تعبیر کی غلطی بھی ایک پیش نظر تھی بحث تو یہ اب چار بحثیں ہو گئی ہیں ان چار بحثوں کا غامدی صاحب نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس میں جواب دیا یہ اس کی بیگراؤنڈ ہے بہت نفیس بحث ہے اس چھوٹے سے مضمون کو لکھتے ہوئے کوئی سال لگیں ان کو